اور آخرت میں فیصلہ فرمائے گا دنیا میں بہی کے ذریعے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرماتا ہے اور آخرت میں اپنے بندوں کے دنیاوی اختلاف کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق فیصلے فرمائے گا اور ہر مظلوم کے لیے انصاف کے ذریعے ظالم سے اس کا حق دلائے گا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَإِنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا آج کا ہمارا موضوع اس لیے بھی انتہائی اہمیت کا حمل ہے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرے میں خوف کی کیفیت تاری ہے پہلے ہی ہمارے ہاں ڈینگی کا معاملہ چلتا رہا پھر اور امراض جو تھے ان کا معاملہ چلتا رہا تو اب روز اخبارات پہ آتا ہے کہ جی مونکی پاکس جو ہے یہ ایک بیماری شروع ہو گئی ہے لوگوں میں بہت زیادہ خوف ہے اور جب کوئی بچوں کو سکولوں میں بھیجنی ہوتی مائیں تو ان کو بہت زیادہ خوف ہوتا ہے تو اس پہ آج ہم نے سوچا کہ وبائی امراض کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے آج کا ہم نے موضوع رکھا وبائی امراض سے حفاظت کے طریقے کیا ہیں وبائی امراض کیوں پیدا ہوتی ہیں پرٹیکلرلی یہ جو مونکی پاکس کے حوالے سے آج ہم نے چاروں ہی ڈاکٹرز رات کو بلائیا ہے اور سپیشلسٹ ہیں یا اپنی اپنی فیلڈ کے تو اس چیز کی انتہائی ضرورت ہے اب ہم خوش نصیب اس لحاظ سے ہیں کہ ہم دنیا کی وہ واحد ملت ہیں جن کو ہر معاملے میں زندگی کے رہنمائی ہر وقت میسر ہے میں اپنے مہمانوں کا پہلے تعرف کرا دوں اور پھر میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی کچھ گفتو کروں گا میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر سجاد اہدر شاہ صاحب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں ایک میڈیکل کالیج کے سینئر استاد ہیں میڈیکل سپیشلسٹ ہیں میرے دوسرے مہمان ڈاکٹر محمد خان صاحب ماہر ہیں پلمانالوجسٹ ہیں اور یہ بھی ایک ہسپٹل جو ہے اس کے چیف ہیں ہسپٹل کے میرے تیسے مہمان آپ جانتے ہیں اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں ڈاکٹر سید عمران مرتضی ایم ایس ایم فاؤنٹن ہاؤس کے اور اللہ کے کامل ولی ہیں میرے چوتھے مہمان پروفیسر ڈاکٹر جعوید اقبال قاضی صاحب ہمارے حیاتیات ہیں اور ایک بڑی یونیورسٹری کے شعبہ کے ایچ او ڈی ہیں صدر نشین ہے ایک شعبہ کے کاجی صاحب ناظرین اکرام جیسے میں نے ارس کیا کہ ہم وہ ملت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم کا جو ہے وہ قلزم عطا کیا یہ چھوٹا لفظ ہے میرے پاس اور کوئی الفاظ ہے نہیں قلزم سے بڑھ کے میں ایک جہان علم کا جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا وہ کونسا مرلہ ہے زندگی کا کوئی معاملہ وہ کونسا ہے جس میں ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی میسر نہیں ہے صحت انسانی صحت جو ہے وہ جس طرح غالب نے کہا تھا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب تندرستی حضار نعمت ہے یہ تندرستی جو ہے انسان کو صحت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان کے بعد سب سے اہم جو ہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور کتاب قرآن حکیم جو ہے یہ کتاب انقلاب بھی ہے یہ کتاب ہدایت بھی ہے کتاب نور بھی ہے اور یہ کتاب شفا بھی ہے جن لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی آج بھی امریکہ میں ایسی ہے قرآن تھیرپی کے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے وہاں سے ایک قاضی صاحب کچھ برس پہلے وہاں سے آئے تھے اور ان سے میری ملاقات ہی تو انہوں نے بتایا کہ جس ہاؤسپیٹل میں وہ ہیں ایک ہاؤسپیٹل کا وارڈ جو ہے وہ قرآن تھیرپی سے لوگوں کا علاج کرتا ہے ہمارے ملک میں بھی آپ کو پتا ہے یہ آواز بھئی بند کرائے ان کو بتائیں پروڈیوسر صاحب یہاں اندر بھی سٹوڈیو میں آواز آ رہی ہے بہت زیادہ تو پاکستان میں بھی سرویسز آسپیٹل میں بھی یہ ایک شعبہ تھا جہاں یہ کام کیا جاتا تھا اتفاق آسپیٹل میں مجھے پتا ہے جو ہے وہ وہاں پہ بھی ڈاک صاحب جو ہارٹ وارڈ کے سپیشلسٹ ہے وہ وہاں پہ بھی اس سے قرآن تھیرپی کے ذریعے علاج کرتے ہیں مریضوں کا اور میرے ایک دوست جو فوت ہو گئے لندن یونیورسٹی میں تھے سرکالوجی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نکلس بیٹی مسلمان ہو گئے تھے وہ مجھے بتایا کرتے تھے قرآن تھیرپی سے میں مریضوں کا علاج کرتا ہوں جن کا کرتا ہوں ان کو جلدی شفاہ ہو جاتی ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد آپ نے بہت دفعہ سولا ہوگا ڈاکسر سجادہ ایدر صاحب میرے پروگرام میں بارہ بتا چکے ہیں کہ جہاں تاؤن پھیلا ہو جو آدمی وہاں ہو وہاں عبادی سے باہر نہ نکلے اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس عبادی میں نہ جائیں تو یہ ایک احتیاط کا جو معاملہ ہے اسی طرح سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی جس کو جلد کی بیماری تھی تو آپ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے اور آپ نے فرمایا یہ اس طرح کی جو بیماری ہوتی ہے جو ایسی ڈیزیز ہے جو چھونے سے لگ سکتی ہے اس سے اسی طرح دور ہو جس طرح شیر کو دیکھ کے تم بھاگتے ہو دور ہوتے ہو تو یہ تمام رہنمائیاں ہمیں حاصل ہیں اور پھر قرآن حکیم کا اپنا جو اعلان ہے کہ ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کی شفا رحمت ہے تو اگر قرآن حکیم میں اللہ کریم ہمیں اس میں شفا ہے تو اب ریسرچ کی ضرورت ہے کاش ہمارے علماء مسلمانوں کو کافر بنانے کا کام جو ایک خاص علماء کی تعداد ہے وہ لگے ہوئے ہیں اس کی بجائے اس طرف کبھی دھیان دے لیں کہ قرآن حکیم میں شفا کے لیے جو غیر ہیں وہ تو قرآن حکیم سے چیزیں تلاش کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ قرآن حکیم کو کسی اور مقصد کے لیے ہم ٹکے کمانے میں لگے مویش سے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر سجاد عدد شاہ صاحب جی ڈاکٹر سب ایک تو بتائیں یہ مونکی پاکس خوف بڑا ہے لوگوں میں یہ بیماری کس طرح آتی ہے یا اس طرح کی جو وبائی امراض ہیں یہ پیدا کس طرح ہوتی ہیں کس طرح لگتی ہیں اور پھر آگر یہ کیسے ٹیبل کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد مبارک بہت شکریہ غازی صاحب ایک تو قابل تحسین ہے آپ کسی اوٹ بریک اپیڈیمک سے پہلے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کر کے اویرنس لوگوں میں کرتے ہیں یہ بھی صدقہ جاری ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ منکی پاکس کا جو پہلے اریجن ہوا تھا نائنٹین فیفٹی ایٹ میں ڈین مارک کے اندر ہوا تھا ایک منکی کے اندر جو انہوں نے ریسرچ پرپسز کے لیے رکھا ہوا تھا اس وجہ سے اس کا نام شروع ہوا منکی پاکس جیسے چکن پاکس مال پاکس بیسیکلی یہ بھی ایک وائرس کی ڈیزیز ہے بیکٹیریل نہیں ہے جیسے کوویڈ ہے یا ڈینگی ہے ان کا جو جرسوم ہے اس کو وائرس کہتے ہیں اور یہ وائرس جو ہے ریپلیکیٹ ہوتا ہے اسی خلیے کے اندر اگر اینیمل ہے تو اس کے خلیے کے اندر ریپلیکیٹ ہوگا یعنی ایک سے دو دو سے چار ریپلیکیشن ہوتی جائے گی اس کی ہزاروں کی تازہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا ملٹیپلائی ہوتا جائے گا میلینز میں چلا جاتا ہے اینیمل بھی اس کے ٹرانسمیشن ہوتا ہے اگر منکیز میں ہو رہا ہے تو دوسرے بندر کو بھی لگ سکتا ہے پچھلے دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید الازعہ کے موقع پہ دکھائی گئی تھی میڈیا پہ ایک ریپورٹ کے پشاور میں بھی اور کراچی میں منڈیوں کے اندر کچھ جانور آگئے تھے جن کدر منکی پاکس دیکھی بڑے بڑے عبلے چھالے پڑے ہوئے تھے ان پورے پورے تو وہ اینیمل ٹو اینیمل ٹرانسمیشن جہاں پہ اکٹھے جانور رکھے جائیں گے ہیومن ٹو ہیومن شروع ہو گئی ہے اگر ایک انسان میں ہے تو اس سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے یہ ایس سچ نہیں ہے کہ جیسے کرونا تھا تو سانس لینے سے دوسرے کو لگ رہی تھی یہ بیسیکلی شروع ہوتی ہے ایک ریش کے ساتھ جس کو کہتے ہیں کہ خون کا سرخ نشان بنتا ہے تو یہ ٹچ سے شروع ہو گی جب ریش بن جائے گا اس وہ عبلے کی شگل اختیار کر لے گا وہ والا عبلہ جو ہے اس کے اندر ایک فلوڈ سے ہوتا ہے جو جس کے ساتھ لگے گا اس سے پھر یہ ٹرانسمنٹ ہوگی اگلے انسان میں اگر خدا نہ خاصتہ کسی پرسن کو ہے وہ اس چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس میں سے کوئی چیز رس رہی تھی اس کے اوپر لگی تو جو دوسرا بندہ اس کو ٹچ کے ساتھ اگلے میں ٹرانسپورٹ تو لہٰذا اس کی پریونشن کے اندر بہت ضروری ہے کہ اس مریض کو آئیسولیٹ کر دیا جائے جیسے آپ نے دو احادیث مبارک کا بھی ذکر کی ہیں ایک حدیث جس کو کوڑ کا مریض تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تک فرمایا تھا کہ دوری روت ہمارے بیعت ہو گئی بخاری شریف میں بھی ہے اور ایک نیزے کا فاصلہ اس وقت آپ نے فرمایا تھا رکھو آج کل پہ جتنی بھی غاج صاحب جتنی ہماری پریونشن ہے آئیسولیشن کے جتنے ہمارے پریونٹیو میرز وہ سارے اسی حدیث کے آرونٹ موف کر رہے ہیں مطلب ہمارے جو پرنسیپل دیا گیا ان حدیث کے اندر ہماری پریونٹیو میڈیسن اسی کے اوپر چل رہی ہے اب اس کا بھی آپ جتنی کتابیں دیکھ لیں جتن ریسرچ آپ چھانٹی کر لیں اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ آئیسولیشن جس مریض کو ہو جائے اس کو آپ نے آئیسولیٹ کر دینا ہے گھر کے اندر ہے ایک ہوادار کمرے کے اندر اس کو رکھ دیں اب شروع ہو گئی آپ کی دو دن چار دن میکسیمم اکیسویں دن کے آپ پر فل بلون ہو جائے گی ہوگا کیا بخار ہوگا گلے میں درد ہوگا سر درد ہوگا جسم میں درد ہوگا جیسے دوسرے وائرل بخار ہوتے ہیں اس کے بعد آخر پر یہ پورے جس نے ہاتھ کی تلیوں سے لے کے موں سے لے کے پاؤں کی تلووں تک چھالے نکلنے شروع ہو جائیں اس کو آبلے کہتے ہیں ان کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے اتنا ڈائیمیٹر ہوتا ہے اس کے اندر ایک لیٹر سٹیج آتی ہے کہ اس کے اندر پاس بھی پڑھ سکتے ہیں یا فلورڈ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ورس نہ شروع ہو جاتا ہے اب اس وقت یہ اچنگ کرتے ہیں یعنی خارش ہوتی ہے مریض کہتا ہے کہ میں اس کو چھیل دوں لیکن بتایا موالجین کی طرف سے یہی جاتا ہے کہ ان کو چھیلنا نہیں ہے کیونکہ ایک جگہ اگر یہاں پڑا ہوگا اس کو آپ اگر کرے دیں گے تو یہ دوسرے جگہ اس کا فلورڈ لگا وہاں پہ بھی کر دے گا تو پورا جسم آپ کا انوال ہو جائے گا پھر ایک ایگونی کی سوچیشن میں مریض آ جاتا ہے وہ اس کے برداشت نہیں ہوتی تو اب یہ بھی غدیس مبارک میں آپ نے ایک بندے کو کہا تھا کہ اگر خارش کا مرض ہے تو سوتی کپڑا یا ریشم کا استعمال کر لو وہ تمہیں سودنگ افیکٹ دے گا اور اب بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کو اتنی زیادہ تو بے شک ریشم یا ایسا کپڑا جس کے تھوڑی اس کو سودنگ افیکٹ ہو تو اس کے اوپر رکھ لے کیونکہ ہمارا گول ہی ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے ڈرائی رکھنا ہے اور اس کا اصول یہ ہے کہ بیماری کے والا مریض اس وقت تک آئیسولیشن میں رکھا جائے جب تک اس کا آخری جو چھالا ہے وہ ڈرائی ہو کے کریپ یا کریڈ بن کے اتر نہ جائے یعنی اس چھالے کے اوپر جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھریڈہ بن گیا یا اس کے اوپر پی لاف ہو گیا وہ جب تک اس کی پی لاف نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ ڈیزیج ٹرانسمیزیبل ہے اگلے کو ٹرانسمیٹ ہو سکتی ہے اس وقت تک آپ کی کیر بڑی ضروری ہے چونکہ فیلحال اس کی ایس ایچ ویکسین کوئی نہیں یہ بتا دیں کہ اب شروع ہوئے مرض مثلا بچے اسکول میں جاتے ہیں تو نہیں پتا ماں باپ کو بھی نہیں پتا کہ یہ شروع ہو گیا ہے تو کوئی یہ بتائیں کہ کونسی انڈیکیشن ہو کہ فوری طور پر اس کو آسولیٹ کر دیں بچے کو یا دفتروں میں ہو اس میں ایک تو دیکھیں اگر تو ریش کہیں کہہ رہے دی مجھے دو جگہ پہ ایک ریڈ ریڈ ریش جسم کی اوپر بننے شروع ہیں خارش شروع ہوئی ہے یا تھوڑا کہہ جی مجھے بھلکہ سا بخار جو گلے میں درد شروع ہوا ہے تو اس وقت انڈر ابزرویشن اس کو رکھ لیں ٹھیک ہے بچوں میں چکن پاکس زیادہ ہوتا ہے چکن پاکسی ویکسین بھی ہے جو ہم آپ طور پر لگاتے ہوتے ہیں خود جو افورڈ کر سکتے ہیں لگوا لیتے ہیں یہ نائنٹین ایٹی تک آپ کو یاد ہو گا کہ سمال پاکس ٹوٹل ایر ایڈیکیٹ کر دی گئی پاکستان سے بھی انڈیا سے بھی ہر جگر سے اور ڈبلیو اے چو کی طرف سے ایک نعرہ دیا گیا تھا کہ چیچک کے مریض کی اطلاع دے کر ہزار روپے نام پائیں اس زمانے ہزار روپے بڑی چیز ہوتا تھا یہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے اس وقت تک ویکسینیشن بھی آ گئی تھی جب سے اس کی ویکسینیشن ختم ہوئی سمال پاکس کی تو چونکہ ہمارا توجہ ہٹ گئے اس طرف سے چکن پاکس بچوں میں تھی وہ تک ہم نے کبر کر لیا اب یہ ڈیزیز آئی ہے چونکہ ایس سچ اپنی ویکسین کوئی نہیں ہے یعنی منکی پاکس کی جو اس کا وائرس ہے اس کی یہ ڈی این اے وائرس ہے اس کی ابھی تک نہیں بنی لیکن جو ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ جو ایلڈرلی ہیں یا جن کی مدافعت کوئیت مدافعت کم ہے ان کے اندر سمال پاکس یا چکن پاکس کی ویکسین بھی اگر لگا دی جائے تو وہ اس کو کبر دے دے گی ایلڈرلی میں یا جن کی کوئیت مدافعت کم ہے کوئی کینسر کا مریض ہے یا لیور کے مریض ہے اس کی کوئیت مدافعت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ویکسین ان کو دے دیں تاکہ اٹلیسٹ اس کی کمپلیکیشن سے یہ والا مریض جو ہے یہ بچا دے جی ڈاکٹر خان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں یہ اس کا پریونشن کا کچھ طریقے تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیئے اس کا تعلق سانس سانس سے بھی ہے یا کس کس طریقے سے اس میں کائی صاحب جو اس میں سانس میں یہ کچھ پیشنٹس میں اس کا یہ ہے کہ یہ ڈراپ لٹ کے ذریعے بھی سپریڈ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اس میں کانٹیکٹ کے ذریعے یہ ہی ہوتا ہے جس طرح یہ آبلے بنتے ہیں اور پھر وہ اگر آپ کا وہ پیشنٹ جو پوزیٹیو ہے جن کو سائنس سمٹم ہیں اور وہ دوسرے پیشنٹ کے کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے تو زیادہ تر تو یہ سکن کانٹیکٹ سے ہی سپریڈ کرتا ہے اگر کوئی بندہ جس کو یہ ہے سمال یہ بنا ہوئے وہ کھانا بناتا ہے کچھ کرتا ہے اس سے بھی آگے چلا جائے گا یہ کھانے سے تو نہیں جاتا یعنی اگر آپ کھانا نہیں کھانا بنا رہا ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کھانا بنا رہا ہے یا اس نے اس برتن میں کھانا کھایا ہے یا اکٹھے ایک برتن میں دو آدمی کھانا کھا رہے ہیں اس سے بھی ٹرانسمنٹ ہو جائے گا یہ دیفنیٹلی جو ٹچ ہے جس طرح اڈارسان نے بتایا کہ اگر آپ کہیں پہ بیٹھے ہوئے آپ کسی چیئر پہ بیٹھے ہوئے یا آپ کوئی جو چیزیں آپ شیئر کرتے ہیں فائل پکڑی ہے جو چیزیں آپ شیئر کرتے ہیں تو یہ ان سے اگر آپ کا کانٹیکٹ ہے اس بندے نے بھی شیئر کی ہے جس کو یہ ہے منکی پاکس تو اس سے سپریڈ ہوتا ہے حل کیا اس کا علاج کیا ہے اب ہو گیا بتا چل گیا اچھا دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی وائرسز ہیں وائرل ڈیزیزز ہیں اس کی ٹریٹمنٹ تو ایس سچ سمٹومیٹک ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں آپ نے ان کو ٹریٹ کرنا ہے یعنی بزاعتے خود وائرس کی کوئی اس طرح کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے وہ چلے گا مکمل ہوگا حالانکہ کچھ جگہوں پہ اس میں انٹی وائرل دیتے ہیں اور اس کا رول کتنا ہے یہ ابھی قویسچنیبل ہے لیکن زیادہ تر جو اس کی کمپلیکیشنز ہیں وہ کہتے ہیں ان کو پریونٹ کریں انٹی بائٹک بغیرہ اصل ہی کرتے ہیں انٹی بائٹک اگر اس میں سیکنری بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے تو ڈیفنیٹلی ہمیں انٹی بائٹک دینی پڑتی ہیں جس میں اس کے چانسز ہیں اگر یہ سویر ہو جائے تو اگر وہ مائلڈ ڈیزیز میں ہے تو اس میں صرف آپ نے اس کو آئیسولیٹ کر کے سمٹومیٹک ٹیٹمنٹ کرنا ہے ڈاکس صاحب آپ کا یہ شوبہ ہے یہ ٹیسٹ نہیں اس کا کوئی ٹیسٹ ہے جی وہ کیا ہے وہ جو پسچول یا آبلا بنے گا اس میں سے جو فلود ہوگا اس کو ہم سرنج میں لے کے اس کا پی سی آر ٹیسٹ کریں گے پی سی آر کے اوپر اس کا ڈیفنیٹیو ڈائیگنوزز مرنے کا پتہ چل جائے گا پی سی آر ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو ایک خاص جو وائرس ہے اس کے ڈی این اے کے اسی کو بتائے گا کہ یہ خاص قسم کا ڈی این اے اس وائرس کا ہے کیونکہ وائرسز آر این اے ڈی این اے ان کی پھر آگے ہزاروں قسمیں ہیں تو اس کی خاص کٹ ہوتی ہے جو اسی ڈی این اے والے منکی پاس فیلال یہ سامعین و ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں نیشنل انسیٹیوٹ آف ہیلتھ کے اندر گورنمنٹ نے یہ فسیلیٹی دی ہوئی ہے اور جو ہسپتال سے کیسز ہمارے بھی لیے جا رہے ہیں وہاں ریفر کیے جا رہے ہیں اسلام آباد جاتے ہیں وہ انڈر آئیسولیشن رکھتے ہیں اگر ڈائیگنوزز ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پورا پروٹوکال دیا جاتا ہے کہ اس کو آئیسولیشن کے اندر رکھتے ہیں پورے اکیس دن یا میکسیمم چار مہین چار ہفتے چار ہفتے میں مکمل مریض صحت جاب ہو جاتے ہیں اس کے اندر تو پی سی آر ٹیسٹ شروع میں سی بی سی کر لیتے ہیں اس میں جیسے جنرل وائرل ڈیزیز ہیں اس کے وہ انڈیکیشنز آ جاتے ہیں ای 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 سار آئی آیا جو سی آر پی جس طرح کی باقی وائرل میں اندر آتے ہیں اب ڈاکس ساب یہ ٹیسٹ جس طرح پی سی آر وہ آ گیا اب کیا کرنا چاہیے آپ کیا سیجیسٹ کرتے ہیں کہ آم آدمی کو جو آسپٹل نہیں جا رہے نہ سارے افورڈ کر سکتے ہیں جو آسپٹل اچھا اس میں نا یہ بھی دیکھا گیا ہے منکی پاک زیادہ تر بچوں میں ہے اچھا بچوں میں یہ زیادہ پہ جاتا ہے اڈرٹس میں ہوتا ضرور ہے لیکن کم ہے کم تو اگر آپ کو سمٹم شروع ہو گئے جس طرح فیور ہے تھروٹ میں جس طرح گلے میں درد ہے یا ریش ڈیولپ ہو گیا ہے تو آپ نے فوراں اس کو آئیسولیٹ کرنا ہے تو بچے کو اگر سکول گویں گے کیونکہ اگر وہ جائے گا وہاں پہ تو دوسرے بچوں کو بھی انفیکٹ کرے گا گھر کے اندر جو اڈرٹس ہوتے ہیں دیفنیٹلی یہ ان کو بھی انفیکٹ کرے گا تو اس میں سب سے جو پہلا سٹیپ ہے وہ تو ہے آئیسولیشن کمرے میں اس کو رکھے اس کو آئیسولیٹ کریں اور اس کو پلنٹی آف لیوٹس دیں اس کو ری ہائیڈریٹ رکھیں یہ بہت ضروری ہے اور اگر فیور اس کو ہو رہا ہے تو جس طرح یہ ہم یوز کرتے ہیں فیور کی میڈیکیشن جس طرح پینڈال ہے یا ایون بروفن تک آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں تو آپ ان کو انٹی پیرٹک جو میڈیسنز ہوتی ہیں جو فیور کو کنٹرول کرتی ہیں وہ دیں جس طرح یہ یخنی ہوتی ہے کہ ان کو طاقت کے لیے یہ بھی ضروری ہے اس میں آپ کی جو بیسیکلی جتنے بھی یہ جو مثلا میں نے کہا ہے یہ آپ کی ایمیونٹی کو کم کرتے ہیں اب آپ نے ایمیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے جو چیزیں بھی آویلیبل ہیں جس طرح ڈائیٹ ہے آپ کی ری ہائیڈریشن ہے اس کے لیے کچھ ملٹی ویٹیمنز وغیرہ ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ اس پیشنٹ کی ایمیونٹی کو بوس کرنے کے لیے جو ہے وہ دیتے ہیں اور اس میں ڈائیٹ ڈیفینیٹلی آ رہا ہے اچھا یہ بتا ہے اس میں سانس کا بھی پھر پرابلم ہو سکتا ہے جب یہ ایگریویٹ ہو جائے تو پھر یہ سانس لینے میں بھی سانس لینے میں ہوتا ہے اور سانس لینے میں اگر یہ آپ کے ریسپریٹری سسٹم کو ایفیکٹ کرتا ہے تو پھر یہ سانس کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے کانٹیکٹ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو فار ایگزمپل اس میں وائرل نمونیا ہو گیا تو پھر یہ جس طرح کووڈ تھا اس طرح لیکن اس کے کیسز بہت کم ریپورٹ ہوئیں نفسیاتی اثرات اتنا خوف زدہ لوگ ہو جاتے ہیں کہ بھاگ جاؤ فلانا کرو تو اس سے بھی منہ خالے احتراز کرنا چاہیے اتنا خوف بھاگ جس طرح پروفیس صاحب نے فرمایا کہ آپ آئیس بریک کر دیتے ہیں اس طرح کی پروڑیمز کے حوالے سے اور لوگوں کو سنسٹائز کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس بارے میں ڈیٹیل میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں اچھے سر میں نے تو جو سب سے بڑی زندگی میں جو آفت دیکھی اور وہ نیشنلی ساری پاک دنیا نے دیکھی وہ کرونا کے دنوں میں یہ جو آئی تھی اور اس کے بعد جس طرح سے نفسیاتی امراض پوری دنیا میں پھیلے اور جس کا افیکٹ آج تک آ رہا ہے آج تک جو سیکلوجیکل افیکٹ ہے کیونکہ دیکھیں اس کی بہت بڑی ایک ریزن ہے اس کی ریزن یہ رہی کہ جن کے تو پیارے دنیا سے چلے گئے کوویٹ کے ویسے تو آج بھی فیملی افیکٹڈ ہیں جن کے پیارے جو تھے وہ ٹھیک ہوئے اور بیمار ہیں ابھی تک وہ پوسٹ کرونا سنڈروم سے اور ڈاکٹر خان صاحب اور پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ سپیشلسٹ ہیں انہیں زندگی ہے بہت ہزاروں پیشنٹ دیکھیں وہ آج بھی افیکٹڈ ہیں اچھا ان دونوں چیزوں میں میں جو ایک آپ سے اپنے پرسنل ایکسپیڈینس دو شیئر کروں میں جو سیکلوجیکل افیکٹ کی بات کی آپ نے ٹراما کی بات کی آپ نے ڈیزاسٹر میں بات کی کہ دوہزار پانچ کا جو زلزلہ تھا اس زلزلے میں میں تین مہینے کشمیر میں اور اس کے ساتھ ریٹر لوگوں میں جگہ پہ رہا تو میں نے وہاں پہ دو چیزیں سر بڑی تگڑی دیکھی تھیں جو سیکلوجیکلی طور پر مضبوطی کا نشان ہے اور بعد میں دنیا میں ریسرچ بھی ہوئی کہ یہ کیا وجہ تھی کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ لوگوں کی خاندان ختم ہو گئے گھر ختم ہو گئے جوب ختم ہو گئی گھر فائننشلی طور پر تباہ ہو گئے لیکن پھر بھی وہ بہتر تھے اور کہتے تھے کہ اللہ اس کا رسول ہمارے ساتھ سبحان اللہ تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہے ہائر پاور کے ساتھ جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ ایمینٹی بھی بہتر رہتی ہے جب ہی ابھی طاکٹ صاحب نے بتایا کہ ایمینٹی کم ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں وہ جو تھپکی ہے اللہ اور اس رسول کی اس کو کہنا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے اور آپ ٹھیک ہو گئے ہیں تو وہ چیز جو ہے نا آپ کے ایمینٹی کو ڈیولپ کرتی ہے دوسری چیز اس سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں جو آپ کو کمزور کرتی ہیں جیسے جب بھی اس طرح کے یہ وبائیں آتی ہیں تو سب سے زیادہ خوف تھا آپ کو اور یاد ہوگا کہ کیا خوف تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے پورا پورا جنازے میں نہیں جاتے تھے لوگ جنازے میں نہیں جا رہے ہیں ایک طبقہ ضرور تھا وہ ایک مولوی طبقہ ہمارا جو تھا کندے سے کندہ ملاو دنیا کہہ رہی ہے کہ کندہ نہ ملاو کندے سے کندہ ملاو لیکن وہ بھی جب پینٹی لگی تو مولوی نے کہا جی نہیں آپ کو یاد ہے نا وہ واقعہ مولوی نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں کہتا ہوں جہاں مرزی جاؤ مسجدوں میں جاؤ ساتھ ساتھ کھڑے ہو فلان کوئی نہیں کچھ ہوتا وہ پکڑ کے لے گے تھانے داروں نے جا کے جوتے بیتے مارے تو واپس وہ آیا اور اس نے آ کے پھر میڈیا پہ کہا کہ نہیں جناب یہ بڑی احتیاطیں بہت ضروری ہوتی تو سر وہ جو سائکولوجیکل افیکٹ تھا اس میں جو جو ہائر پاور سے کنیکشن دوسرے نمبر پہ جو جب ڈپریشن اور انزائٹی آئی تو وہ اور آپ کمیونٹی کو کام کر دیتی تھی تو وہ سپورٹ دی گئی سائکولوجیکلی طور پہ اور دواؤں کے ثورو دنیا میں جو سب سے زیادہ ڈیزاسٹر دو ہزار دو ہزار بیس سے لے کے اور دو ہزار تئیسی اب تک آیا ہے یہ کرونا کی وجہ سے جو ہیں سائکولوجیکلنس بڑھیں اور وہ اتنا بڑا کہیں دنیا میں ڈیزاسٹر نہیں آیا تھا کہ دنیا میں پچیس فیصد لوگ جو ہیں انزائٹی سے افیکٹڈ ہو گئے تھے کرونا سے تو باقی ہے پوری دنیا اور ایکانومی ایج بیٹھ گی اور میں آپ کو ایک اور بات سرویس میں بتاؤں کہ اسٹیڈیز ہوئیں کہ جو نون مسلم کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز میں کہاں پہ زیادہ افیکٹ ہوا کہاں پہ ڈیتھ زیادہ ہوئیں تو پتہ یہ چلا کہ جو ایتھس سے جو اللہ رسول کو نہیں مانتے تھے اور جہاں پہ مذہب سے لنک کم تھا وہاں یہ بیماری زیادہ آئی زیادہ ڈیتھ ہوئیں اور جہاں پہ زیادہ تھا کہ ایک اللہ ایک رسول موجود ہے ہماری سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہے وہاں پہ وہ بیماری نے کم اثر کیا وہاں امیونٹی بہتر رہی ہے میرا ذاتی تجربہ یہ رہا کہ میں خود کوویڈ میں بیمار ہوا اور دکٹر خان صاحب آپ کے ساتھ بڑا شکر گزاروں گا سر آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا یہ میرے مسیح ہیں اور انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال سے آپ زیادہ بہتر ہم بتائیں گے ان کے بارے میں کہ پچیس ہزار کوویڈ کے وہ پیشنٹ چیک کیے کہ جب کوئی ڈاکٹر پاس نہیں جاتا تھا بہت جی ڈاکٹر صاحب آپ کو بڑی مبارک پچیس ہزار بلکہ یہ سٹیڈیز ہیں کہ انہوں نے مختلف ہسپٹلز کے آئی سیوز میں جب اکیلے ایک ڈاکٹر آویلیبل تھا ایون نرسے بھی نہیں تھی اچھا تو یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ان کیا کنیکشن تھا جس کے وجہ سے سپورٹ دی اور مجھے میں جب آئی سیو میں ایڈمیٹرزا سر میں اپنی چھوٹی چی بات بتاؤں سر کے بارے میں سر نے ہمیشہ آنا میں تو اب ان کو ٹی وی میں ابھی سامنے آپ کے دیکھ رہا ہوں چہرہ تو اس وقت تو میں نے چہرہ ہی نہیں دیکھا تو میں ماسک پہ اور انہوں نے کہنا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ تو ٹھیک ہو رہے ہیں یہ جملہ جو تھا مجھے زندہ کرتا تھا روز نہیں تو وہ جو گھنٹی سکتی نہیں لیکن اب تو یہ ہوتا ہے کہ جو جائے معمولی صاحب ہی ہو کہتے ہیں بہت خطرناک ہے بہت ساتھ بیماریوں کے نام لے رہے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کینسر بھی ہو سکتا ہے اس میں فلاں بھی ہو سکتا ہے پہلے اس کو ڈرا کے تاکہ پیسے تو تب ہی دے گا جب اس کو ڈرائیں گے ہم نے اسی لیے بلایا آج انشاءاللہ بلاتے رہیں گے آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ تو انہوں نے آج اور مورے تصدیق سبت کر دی میں تو بلاتے ہی درویشوں کو ہوں یہ اللہ کے بلی ہیں یہ میں ان لوگوں کو بلاتا ہوں یہ قاضی صاحب میں عمران صاحب جب ہمارے پاس ایڈمیٹ ہوئے تو دیفنیٹلی ہی واس ان کی اکسیجن فیفٹی لیٹر اکسیجن پہ پھر بائی پیپ ایک ایسی سٹیج بھی آئی کہ ہم یہ پلان کر رہے تھے کہ ہمیں ان کو وینٹلیٹر پہ ڈالنا چاہیے تو لیکن بس وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو زندگی دیتا ہے تو وہ جب بعد میں عمران صاحب ریکاور ہوئے تو میری ان کے ساتھ اوپی ڈی میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں جو ڈیزیز جس سٹیج سے آپ گزر کے آئے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو کسی کی دعائیں ہیں وہ دعائیں جو دماغی اتنے مریض جن کو روز یہ ٹریٹ کرتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے کیونکہ اس میں ہم نے جس طرح بھی عمران صاحب نے کہا ہے ہم نے کوئی ٹونٹی تھاؤزن پیشنٹ دیکھے which is a very huge number اور اس میں اتنی ڈیفرنٹ قسم کے پیشنٹ دیکھے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف ریسپریٹری سسٹم کو انوالو کرتا ہے لنگز کو دیفنیٹلی یہ دیسٹرائی کر دیتا ہے لیکن اس نے ہر سسٹم کو ایفیکٹ کیا اس نے آپ کی برین جس طرح مننجائیٹس ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹ آتے تھے بے ہوش ہے تو جب ہم انویسٹیگیٹ کرواتے تھے تو پتہ یہ چلتا ہے جب سمجھ اس بات یہاں بتائیں اگر سے یہ ریلیونٹ تو اتنا نہیں ہے اب وہ میں نے اس کی WHO کی ریپورٹ پر نہیں انہوں نے کہا یہ تو بالکل زکام نزلے کی طرح کا ہے یہ کوئی ایسی خطرہ سپینش فلو تھا نا شروع میں بڑی اموات ہوئی تھی بعد میں یہ نارمل فلو کی طور پر معاشرے میں رہے گا آج کل یہ فلو کی فارم نہیں آگیا کوئی ایسی سویریٹی نہیں آ رہی کہ یہ وجہ کیا یہ کیا بات ہو یہ پہلے کہیں کہ یہ بندے مار جاتے ہیں جا دیں اس کے بعد کہیں تو وجہ ہے کہ ویکسینیشن میکسیمم ہو گئی تھی اس کے بعد ایک ہرڈ ایمیونٹی آ جاتی ہے ہرڈ ایمیونٹی ہوتی ہے کہ یہ ریورڈ چال رہا اس کے اندر اسی پرسنٹ جو ہیں جانوار وہ ایمیون ہو گئے ہیں باقی ٹونٹی اسی ایمیونٹی کا ایفیکٹ کی وجہ سے پھر وہ آگے ٹرانسمیشن نہیں ہوتی تو ہرڈ ایمیونٹی یہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ایمیونالوجی کے اندر وہ ہمارے اندر اس معاشرے میں آ چکی بیماری کی وجہ سے ایمیونٹی بڑھتی رہتی یہ جو ابھی آپ منکی پاکس کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی اتنی پینک کریئٹ کرنے کی جیسے عمران صاحب فرما رہے ہیں ضرورت نہیں ہے پینک کے ساتھ ایمیونٹی اور کم ہونی ہے ہم نے تو بڑھانی ایمیونٹی اور ان کا حوصلہ دینا ہے کہ یہ ہمارے اسلام جیسے آپ نے بات کی نا پانچ وقت جو ہاتھ دوتا ہے سابن اور پانی کے ساتھ اس کے پاس منکی پاکس نہیں آئے گا میں یہ ایشورٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں سبحان اللہ ہماری اسلام جو کلینلی لیس اور حیات تہور نصف لیمان والی حدیث ہنڈر پرسنٹ ہمارے اوپر لگو ہو رہی ہے اگر اسے عمل کریں تو بہت اچھے شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا وبائی امراض جو ہیں ان کی جو ایک دشانی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتی ہیں پھر معاشر میں پھیل جاتی ہیں پھر اور علاقوں میں پھیلتی ہیں یہ ایک دشانی ہے اور یہ پھیلتی اس لیے ہیں کہ ان کے جو باعث ہیں وہ جراسیم ہیں جو میں نظر نہیں آتے کچھ بیماریوں جراسیم نہیں ہوتے کیڈنی سٹون ہو گیا ہے وہ بہر وجہ ہے اسی بندے کو ہوئے ہے کسی خاص بائی کیمکل وجہ سے ہوئے ہے وہ علاق پڑا ہے کوئی مسئلہ نہیں اب جراسیموں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر جگہ موجود ہیں ہمیں نظر نہیں آتے اچھا اور ان کے جو واسطے ہیں آنے جانے کے ہوا کے ذریعے بھی آئیں گے پانی کے ذریعے آئیں گے خوراں کے ذریعے آئیں گے ٹچ کے ذریعے آئیں گے ٹھیک ہے جی ہماری باتوں کے ذریعے آئیں گے یہ جتنے بھی ہمارے مول سے واسطے ہیں ہوا ہے پانی ہے جسمانی ٹچ ہے اور خوراں کے اس کے ذریعے آتے جاتے رہے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں آتے جاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی اکثر تعداد تو ہمارے لیے مفید ہے اچھا ہاں جی انسان کے جسم کے خلیوں کی جو تعداد کا اندازہ لگایا گیا ہے وہ ٹین ریز پاور ٹویلو ہے اور اس سے دس گناہ زیادہ جراسیم نارمل ہیلڈی صاف سطرے بندے کے ساتھ وابستہ ہیں ہر بندے کے ساتھ جتنے اس کے اپنے خلیے ہیں اس سے دس گناہ زیادہ وہ جراسیم ہوتے ہیں اور وہ مفید ہوتے ہیں اب جو جراسیم بیماری پھیلاتے ہیں جب وہ آ جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ بیماری ہو اچھا ہاں یہ ضروری نہیں ہے جراسیم تو آتے جاتے رہتے ہیں جس دن ہماری قوت مضاہمت یا امیون سسٹم کمزور ہوگا جس کے بہت بات ہو چکی ہے تھوڑا جی میں ابھی عرض کروں گا اس وقت جراسیم حملہ کر کے گروہ کرتے ہیں ان کی تعداد کروڑوں اربوں میں بن جاتی ہے تب ہم بیمار ہوتے ہیں خالی ان کے آنے سے ہم بیمار نہیں ہوتے اگر گلہ خراب کرنے والا جراسیم گلے میں چلے گئے ہیں تھوڑی دیر بعد ان کا کلہ کم ہو جاتا بات ختم ہوگی وہ جس دن وہاں گروہ کریں گے عبادی اپنی بنائیں گے اس دن ہم بیمار بھی ہوں گے بیمار ہونے کے علاوہ ہم سبب بن جائیں گے اس کو آگے پھیلانے کا ایک تو اس پھیلانے سے بچنے کے کیا ذرائع ہیں اس میں تھوڑی سی جو کنسپٹ تھا بڑا عجیب سو گیا کہ دنیا کی زندگی کو علاقہ رکھا ہے دین کو علاقہ رکھا ہے اسی زندگی کے جو سلیبس ہے وہ اسی زندگی کے بھی بہتری کے لیے ہے اور آخرت کی بہتری کے لیے سلیبس یہی ہے وجہ نے سمجھا دیں سلیبس یہی ہے کہ اگر ہم نے وضو کیا ہے تو ہم نماز پڑھنے کے بھی قابل ہو گئے ہیں اور پہلے وضو کرنے کے درمیان میں جو محول سے ڈسٹ پارٹیکل سے جو جراسیم فالتو ہے میرے جسم کے اپنے تو ہیں ہی ہیں جو مفید ہیں وہ پہلے پڑے ہوئے ہیں اسٹیبلش ہیں اس کو ہم فلورا کہتے ہیں نارمل فلورا کہتے ہیں مایکرو فلورا اب جو ابھی آئے تھے جن کو موقع ملنا تھا کہ شاید مجھے سکرائچ آ جاتی میرے سکن کے اندر چلے جاتے ٹھیک اور پھر بیماری پھلاتے اسے پہلے میں نے وضو کر لیا تو وہ ڈسٹ پارٹیکل بھی دھول گیا ہو جراسیم بھی دھول گیا ٹھیک ٹھیک ہے اور ایسے ہی جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں تاکہ اگر ہاتھ کنٹیمینیٹڈ ہیں تو کھانے میں نہ جائیں کائی صاحب یہاں میں ایک بات ارز کرو آپ چاروں حضرات کو کسی شادی میں آپ نے کسی تقریب میں چاہے مذہبی تک دیکھا ہے کسی کو ہاتھ دھوتے ہوئے یا ہاتھ کا انتظام پہلے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو وہ ایک لوہے کا پڑا ہوتا تھا سابن بھی ہوتا تھا وہ ہاتھ دھونے امام سا ہوتا تھا وہ تو اب بالکل چلا گیا کہیں ہاتھ دھونے کا گرواج ہی نہیں چالیس آدمیوں سے ہاتھ ملایا میرے جیسا بندہ چلا جاتا ہے دو سو بندہ کٹھا ہو جاتا ہے آدمی ملاتے ہیں زبردستی گلے بھی ملتے ہیں پھر وہ سیلفی بناتے ہیں اب اس کے بعد کہتے ہیں یہ آئے روٹی اس میں جو ہاتھوں کے ساتھ کھانا لگ گیا ہے یہ کھانا جراسیموں کے گروہ کرنے کے لیے ان کی بڑا اتری میں مدد دیتا ہے ان کے اخراج بھی آئے نا اور ہمارے مرگ میں تیمپریچر اکثر ہائی رہتا ہے اگر میں نے کھانا کھایا اور ہاتھوں کے ساتھ کھانے کے اجزاء لگ گئے ہیں اور میں اس کو نہیں دھو رہا تو جراسیم کسی جوہ سے آگئے ہیں تو وہ جاتے ہوئے تقریب سے جب میں ہاتھ ملا رہا ہوں تو ٹرانسفرٹ کر رہا ہوں میں صرف ٹرانسفرٹ نہیں کر رہا اتنی گروہ میں وہ گروہ بھی کر رہے ہیں ان کے عبادی بڑھ بھی رہی ہے یعنی سٹوڈنٹ کو میں سبجاتا ہوں تمہارے پاس اگر ایک لاکھ تھا تو وہ تھوڑی دیر میں دس کروڑ بن گیا تو تمہیں خوشی ہوگی یا نہیں اور اگر اس طرح اس کو الٹ ہے تو کیا ہوگا اچھا اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر جراسیم آتے ہی ہیں انہوں نے آنا تو ہے اس کی ایتر سے اس چینک لگانا ہے تو آگے کپڑا رکھیں جو سنت میں ہے یا ہاتھ رکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے کھانے کے بعد ہاتھ دھویں یہ چیزیں تو ہماری ہیں ہی ہیں اس پہ پہلے بیس بھی ہو چکے بیماریوں سے بچنے کے کئی پروسس ہیں ببائی امراض سے اور جراسیمہ سے دور رہا جائے ٹھیک ہے اسولیشن وغیرہ ہو گئی اگر جراسیم آئی گیا جسم کے اندر تو اب جسم نے بھی اس کا کوئی عمل کرنا ہے قوت مضاحمت قوت مضاحمت میں یہ ہے کہ جب کوئی جرسومہ ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے یہ سکن کے اوپر ہے تو اندر نہیں گیا اگر کھانے کے اندر بھی ہے تو اندر نہیں گیا اندر جائے گا جب سکن یہ سیل کراس کر کے بلڈ سسٹم میں جائے گا اس وقت ہمارے بلڈ کے اندر ایک خاص قسم کی پروٹین یا لخمیات بنتی ہیں جو اس جرسومے کو پکڑ لیتی ہیں اور پکڑ کے اس کو اپہج کر دیتی ہیں یہ سمجھ لیں ان کو کہتے ہیں انٹی بارڈیز انٹی بارڈیز پروٹین ہیں لخمیات ہیں لخمیات جو ہمیں پودوں سے بھی ملتی ہیں اور جنواروں سے بھی ملتی ہیں لخمیات کے جو اجزائے ترقیبی ہیں وہ بیس مختلف قسم کے امانویس ایسٹ ہیں بیس قسم کے الفا بیٹس کہا لیں اس میں سے دس قسم کے تو سبزیوں میں ہیں دالوں میں ہیں آٹے میں ہیں اور اس میں ملتے ہیں چاولوں میں دس قسم کے صرف ملتے ہیں گوشت میں یا انڈے کی سویدی میں ہیں یا انیمل پروٹین سے ہمیں اپنی غذاہ بہتر رکھنی چاہیے کم از کم پروفیلیکٹک میڈیسن میں یہ ہونا چاہیے کہ جو ایسینشل امانویس ایسینشل میں ان کو کہہ رہا ہوں جو گوشت سے ملیں گے انڈے کی سفیدی سے ملیں گے انیمل سورس سے ملیں گے جو پودوں کی خوراک سے نہیں ملتے بوجہ غربت کے اور بوجہ ہمارے عام آدمی کہہ کہ جو موٹا گوشت نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے ہمارے اوپر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے لیے لے کے آئے تھے وجہاں بیجلن سمین طلب اور بشڑہ لے کے آئے تھے بگرہ تو نہیں لے کے آئے تھے تھوڑا کھائیں نا اصل میں یہ بات تھی کہ یہاں ہندو مت ہمارا رواج رہا ہے ہندو مت کی تو گو ماتا ہے خدا کے بڑا اترام ہوتا ہے اس کے خدا کی اگر ماں بھی ہو تو اس کو کتنے اترام ہوگا ہمارا تو لمیہ لید ولمیولد ولمیہ کل لوگوں کو وہ ساتھ یہ تبلیغ کرتا تھا پوری دیکھے بھائی تو انہیں موٹا گوشت نہیں کھانا وہ روایت ہم نے ابھی تک نہیں چھوڑی یہ تو ڈاکٹر سجار ڈاکٹر خان بھی کہے گے بڑا گوشتی کہ آج کل آج کل اس کا ریٹ بھی بڑا بڑھ گئے نا ایک ریزن وہ بھی یہ قادی صاحب اس کو بھی ذہن میں رکھ گئے کم مقدار مکہ ہے نا صاحب تیرہ سو روپیا کلو ہو گیا ہوا ہے تیرہ سو روپیا کلو بڑا گوشت جی سر تیرہ سو روپیا کلو گروہ میں تو اس سے بائیس سو روپیا آئے اس کے اوپر چلا گیا ہوا نا بائیس تائیس سو یہ اس کا ریٹ ہوگا ہوای بھی ہوگی یہ بھی پوسیبل ہے یہ سوال درہ سخت ہے ڈائریکٹ تو میں نہیں آپ سے جواب چاہوں گا درہ انڈائکٹر کہ یہ کوئی ایسے ایلیمنٹس ہو جو چاہیں کہ شرفائی صرف زندہ رہیں باقیوں کو مار دو عبادی کام کرو تو اس طرح کے گجرمز داخل کر دیے جائے ایک بندر لائے جائے وارفیر چلی تو تھی کچھ بڑے ملکوں کے درمیان جس کو آپ انڈائکٹی اشارہ جس کے طرف کر رہے ہیں اور یہ جو بندروں کا تماشا کرتے ہیں یہ اس کو بھی دیان کرنا چاہیے لیکن یہ قادر مطلق کی ہاتھ میں ہے ہمارا خالق مالک ہے جس نے جتنا دن رکھنا ہے جس مخلوق کو رکھنا ہے وہ تو اس نے رکھنا ہے نا غاروں کے اندر بھی اللہ تعالی نے زندہ رکھا ہوا اور کیڑے کے اندر بھی وہ رزق دے رہا ہے پتھر کے اندر بھی کیڑوں کو رزق دے رہا ہے تو یہ تو اس قادر مطلق کی ہاتھ کے اندر ہے باقی یہ جو بیماریاں آتی جاتی رہتی ہیں ان کے ساتھ ہماری ایمینٹی بڑھتی ہے اب جیسے کوویٹ سے ہم سارے گزرے ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہماری ایک نیچرل ایمینٹی اب بنی ہوئی ہے پچھلے دنوں دو مہینے پہلے آپ کو بھی عمرے پہ گئے تھے تو پاکستان میں تھوڑی یہ چلی ہوئی تھی مطلب کافی کیسز کوویٹ کے ان دنوں آئے ہوئے تھے وہ تھا فلو کی فارم کے اندر یعنی نزلہ ایسا جو کسی دوا سے جو نارمل دیتے ہیں اس کو ایفیکٹ نہیں کرتا تھا سات دن پورے لے گئے خود بخود ٹھیک ہوتا رہا ہے بخار ہوتا تھا ایک سو تین ایک سو چار تک اور پھر یہ ڈنگی ہی چلتا ہے مقصد یہ بات صحیح ہے اگر آپ مجھے بتائیں پچھلے دنوں بڑے ینگ لوگ فوت ہوئے ہیں اور یہ بات معاشرے میں بہت ہے کہ یہ جو کوویٹ کا لگایا تھا جو بھی ویکسین اس کی ویعہ سے یہ ڈیتھ ہوتی ہے وہ کلوٹنگ ہو جاتی ہے بلڈ میں ذرا آپ کا شعبہ بتائیں وہ جو ایک ویکسین آئی تھی سپٹنک یا جس کے نام سے بھی ریشین ایک تھی جس کے ساتھ آئے تھے کہ جی آپ کے نا کواغولیشن زیادہ ہو گئی ایپر کواغول سٹیٹ کے اندر چلے گئے بعد میں اس کو روک دیا گیا تھا باقی آپ نے بھی ویکسین لگوائی ہے میں نے بھی لگوائی ہے اچھا اب کمپنیوں کے ہم نام نہیں لیتے ان کے ساتھ ہم ٹھیک ہی رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے دوسرے تیسرے دن ہلکا سا بخار آتا ہے جو روٹین میں آتا ہے ہندر تک اور روپینا ڈال یا پیرسیٹ امول سے وہ آپ کا ریکاور ہو جاتا ہوتا ہے ڈاکس اب شعبہ تو یہ ڈاکٹر سجاد کہا لیکن آپ کو میں شامل کرنا چاہتا ہوں اور مرزا صاحب نے اشارہ ہے بندے کا اللہ پہ یقین جب ہو جاتا ہے یا اللہ سے تعلق ہوتا ہے یا یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں وضو اپنی جگہ اس کے فائدے کا ایسا نے بتایا اس سے بھی مریضوں پہ اچھا ایفیکٹ آتا ہے بہت دیفنیٹلی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اب اگر کوئی بھی جس طرح یہ وبائی امراض ہیں اس میں اگر آپ اس کے لیٹریچر کو دیکھیں اس کی سٹڈیز کو دیکھیں تو وہ سب سے پہلے جو ٹاپ پہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہینڈ ہائیجین اب ہینڈ ہائیجین یہی چیز ہے جو ہم حضو کرتے ہیں پانچ ست کی نماز پڑھتے ہیں اس میں آپ اپنے ہاتھوں کو دوتے ہیں چہرے کو دوتے ہیں باقی باڈی کو صاف کرتے ہیں تو ہینڈ ہائیجین کا بہت زیادہ رول ہے اس میں اور ایک تو اپنے لیے اس کا رول ہے دوسرا یہ ڈیزیز سپریڈ میں اس کا رول ہے کہ یہ آگے اس کو سپریڈ نہیں ہونے دیتا یعنی اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں آپ کے جو سرفیسز ہیں دیفینٹلی وہ صاف ہیں کیونکہ جب آپ اس کو ٹیچ کریں گے تو آپ کے ہاتھ میں جس طرح میں اگنی بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مریض ہے وہ نماز پڑھتا ہے یا ایک مریض ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر بخشی یہ اتفاقہ ہارٹ وارڈ کے وہ ہیں دل کے تو انہوں نے وہ دروازہ آپ کھولیں تو قرآن صریف کی کوئی آیت کی آواز آئے گی وہاں پہ دو ٹائم جو ہے سورہ رحمان سنائی جائے گی اسی طرح درود پاک کی آواز ہلکی ہلکی وہ چلتی رہے گی تو اس کے بقول ان کے ڈاکٹر صاحب کے کہ اس کے بہت زبردست ایفیکٹ ہوتے ہیں ایسے مریض بھی جن کے بارے وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ زیرو یہ بچی نہیں سکتا یہ ختم ہے لیکن سورہ رحمان ہم نے اس کو سنائی تو ہو اچھا اس کا نا میں نے جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اس میں وہ یہ ہے کہ جب آپ کی ایمیونٹی لو ہوتی ہے اس میں بہت بڑا رول انزائٹی کا بھی ہے اچھا خوف اب جب ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا جو پختہ یقین ہے وہ اللہ تعالی پہ اس دیولپ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ مجھے اس نے ہی شفاہ دینی ہے تو اس کا جو یہ یقین ہے جو لنک ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے یہ ہمیں کرج دیتا ہے تو اس کا ڈیفنیٹلی رول ہے اور اسی لیے اگر آپ اس کی جو جو اس کی سٹیٹسٹکس ہیں کوورڈ کی جس میں اس کی ڈیتھ سوئی ہیں ابھی تک اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو سیونٹی جو ہے لیک پیپل یعنی سیون میلین پیپل سے ڈیتھ ہو چکی ہے کوورڈ کی وجہ سے اور ابھی بھی بہت سے کنٹریز میں یہ سپریڈ کر رہا ہے ڈیفرنٹ شیپس میں چونکہ ڈیفرنٹ ویرینٹس ہیں تو اب اس کے اندر جو زیادہ ڈیتھ ہیں وہ ویسٹرن کنٹریز میں ہیں اور جو بہت نگلیجیبل اور کم ہیں وہ مسلم کنٹریز میں ہیں تو ہمارا جو انزائٹی لیول ہے وہ اس کا بہت بڑا رول ہے آپ کی ایمیونٹی کو ڈراؤپ کرنے میں کم کرتا ہے تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں تو ہمارا جو انزائٹی لیول ہے وہ بہت کم رہتا ہے کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی اللہ مجھے شفاہ دے دے گا اچھا ڈاک ساب آپ تو موت کے موہ سے دو دفعہ تین دفعہ واپس آئے ہیں کیا فیلم تھی اس وقت مدب ایک ہوا کہ آپ تو بچنے کی کوئی امید نہیں آپ کو دکٹر تھے آپ کو نظر آ گیا کہ یہ آکسیجن جو ہے یہ بہت ڈراؤپ کر گئی ہے بلڈ پیشن اس طرح ہو گیا وہ کیا تھا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے یہ جو مرنے کا خوف ہے مجھے تو سر دو ایک جو چیز مجھے نظر آتی تھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں یہ کوئی میں کہا تھوڑا سے جب مجھے ہوش آیا تین چار دن کے بعد تو مجھے ایک ایدی کی چادر نظر آنے لگی ایدی کی چادر جو نہیں ہوتی جس میں لپٹی ہوتی ہاں ہاں لاش جس میں لپٹی ہوتی مجھے وہ نظر آنے لگی اور کہ وہ جی میں اس میں ہوں اور قبر جو ہے وہ بڑی اندھیری ہے اور دو بندوں کا قرضہ دینا ہے اور مجھے کوئی فیملی آپ کا خیال تھا کہ ایک بہت بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے سامنے ایدی کی لاش رکھی ہے مجھے یہ ایک فیلنگ تھی ایک میں اللہ تعالی سے معافی موہ سے آواز تو نکلتی نہیں تھی سر کو پتا ہے ڈاپٹ صاحب کو کہ آواز نہیں نکلتی تھی اور خاص طور پر جب وہ لگ جائے نا آپ کو وہ سر جس طرح گائے اور بکرے کو مانا جاتا ہے نا سر اب مجھے پچھلتا ہے وہ کتنی تکلیف دے چیز ہوتی ہے دوسرا سر مجھے یہ آتا تھا کہ دو بندوں کا قرضہ دینا ہے جیسے ہی مجھے ہوش تھوڑا سا آیا تو میں نے اپنی وائف جو مجھے چھٹکے ملنے آتی تھی کیونکہ ڈاکٹ صاحب اجازت نہیں دیتے تو رات کو چار بجے آتی تھی وہ آج میں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو وہ تھوڑا سا سپورٹ بھی کرنا پڑتا تھا چونکی داروں کو تو وہ اس کے بعد وہ اندر آتی تھی تو وہ بھی سب کچھ پہن کے تو پہلے دن تم بہچانے نہیں میں کی کون ہے یہ تو خیر جب وہ سمجھ میں آیا تو اس کو میں نے ایس ایم ایس پہ بتایا کہ یہ دو لوگ ہیں ان سے بات کرو ان کو میں نے پیسے واپس کرنے اور میں ان کے پیسے پتہ نہیں دے سکتا ہوں تو بتا دو کہ تم نے دینے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے ان دونوں جب بات کی تو وہ رونے لگے ایک خود آئی سیو میں امیٹ تھا کہتا ہے جی میں تو میری طرف سے کوئی نہیں ہے دوسری نے کہا کہ آپ کو کوئی اور چیز چاہیے تو یہ سپورٹ لیکن سر وہ بہت بہت اتنی بیبسی ہوتی ہے اتنی بیبسی کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا آپ کو صرف یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کو چلے جانا ہے اور کاش صاحب کاش یہ فیلن جو ہے ایک بات میں آپ کو سر میں کہوں جو سائیکلوجیکل ہی طور پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہ جو ریومرز ہے نا یہ بھی آدمی کو ریومرز جو ہے نا وہ بہت تباہ کر دیتی ہے ایک دن اچانک اعلان کر دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اور خود تو آ گیا کر کے پوری امریکن قوم سبج نہیں آ رہی کہ ہوا کیا اور تھوڑے دنوں کے بعد امرجنسی لگا دی آپ دیکھیں جب کسی بھی ملک کا صدر یہ حرکت کرے تو کتنا بڑا افیکٹ آتا ہے تو یہ ریومر نہیں پھیلانی چاہیے سر ایک چیز یہ بہت افیکٹ کرتا ہے دوسرا مسلمانوں کے لیے یہ بات تھی کہ یہ تو کیونکہ یہ صاف رہتے ہیں یہ نہاتے ہیں اور ابھی بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ضرور صرف آپ لوگوں کو کہیں اور بار بار کہیں کہ بھئی جو صفائی نفث ایمان ہے جس طرح پروفیسر نہیں مطلب ہے کہ نیزت کرنے والی بات کتنی خوبصورت بات ہے یہ میسج اگر تگڑے درکے سے جائے گا تو وہ انزائیٹی بھی کم ہوگی میں کل پرسو جی میں ایک تقریب میں گیا ہوا تھا پرسو افتراء کرنا تھا غازی علمودین شہید کا اب لوگوں کو نہیں سمجھ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی پیچھے ہو جاؤ وہ جو آ رہا ہے وہ زور سے اور ایک وقت میں چار چار بندے مل رہے ہیں یہ ہر تقریب میں میرے ساتھ تو ہوتا ہے بڑی مشکل سے وہاں سے نکلتے ہیں اور پھر وہ ہاتھ جب ملاتے ہیں تو ناخون ہی کاٹے ہوتے بعض کا ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں اتنے زور زور سے لوگ ہاتھ ملاتے ہیں یہ ہمارے ہاں بلکل اس کے کوئی کہ بھئی آپ نے دور سے سلام کر دیا اس کی ایک مثال دوں ملکہ الزبت سو سال کے قلیب دنیا سے گئی اسپیسیفک لوگوں سے ہاتھ ملاتی تھی اور ملاتی ہی نہیں تھی بلکہ گلاوز اور یہ آخری تو نصیر الدین بھی یہی کرتے تھے آپ کے دور دوست تھے ان کو بھی یہ زخم لگے گئے وہ سکریچ پڑے تھے مجھے تو بہت پڑتے ہیں میں تو ایسے کرتا ہوں کہ جائے چوری لگ گئی اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو نات خان عورتیں مرد آتے ان کے ناکھن بھی چک کیا کر یہ آج کل جو فیشن شروع ہو گیا ہے ڈاک صاحب آپ نے تو اس پہ پیسی دفعہ بات بھی کی دی پروگرام پہ اتنے اتنے بڑے ڈاک صاحب ناکھن آپ دیکھیں یہ ہماری جو خواتین لیڈر تقریریں کاری ہوتی ہیں میں نام نہیں لیتا اتنے اتنے بڑے ناکھن جتنا شرافیہ ہے ان کے اتنے مردوں نے ناکھن اتنے تھے بڑے رکھے ہوئے اب وہ گتے ہیں مردوں نے بھی رکھلی شروع کر دی ساری میل اس کے اندر آپ ہی اکٹھی ہوئی ہوتی ہے جب آپ کھانا کھاتے ہو وہ اس کے ساتھ مل کے پھر آپ کے اندر جاری ہوتی اور بچوں کو آپ میل کھلا رہے ہیں اور پھر آپ اسے سکریچ بھی کرتے ہو تو دوسری جگہ وہ اسی میل والا جراسیم آپ کے بلڈ کے اندر بھی جا سکتے تو صفائی نے صرف ایمان والی تو جگہ جگہ لکھ کے لگا کے عمل بھی کروا دیں ساتھ ساتھ کے جی اس پہ کر دو فیفٹی پرسنٹ بھی کر دیں آپ تو ایک آرڈر کر دیں وہاں میڈیکل کالج میں جو بھی آئے گا پہلے اس کے ناکھنچہ کھوں گے بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد صاحب آپ کا شکریہ ڈاکٹر خان آپ کا بہت شکریہ مرزا صاحب سید صاحب آپ کا شکریہ اور ڈاکٹر جعوید قاضی آپ کا ناظرین اکرام بک آفدی ڈے جی زبردست کتاب پہلی تو ہے یہ ہے جی شرعہ مسلم شریف جو حدیث کی ہماری مشہور کتاب ہے یہ علامہ غلام صلیدی نے اس کی شرعہ لکھی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑے عالم دین تھے ہمارے دوست تھے کراچی کے یہ آٹھ والیوم میں ہے جی بڑی زبردست کتاب ہے بڑی محنت سے انہوں نے لکھی تھی علامہ مرہوم نے یہ کتاب میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں ہونی چاہیے جو روز فساد آپ علماء مولانا کے آپس میں مولویوں کے لڑائیاں ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے آپ خود پڑھیں اس کو فرید بک سٹال اردو وزار نے اس کو آٹھ والیوم میں شائع کیا یہ کتاب ضرور پڑھیں دوسری کتاب بہت ہی اور اہم اپنے لحاظ سے یہ ہے جی حرمت تکفیر مسلم یہ مسلمانوں پہ ایک ملہوں کا گروپ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے فلانے کافر ہیں وہ تو پہلے بزرگ جو تھے وہ تو کافروں کو مسلمان کرتے تھے آج کر کے ملہ جو ہیں بعض ملہ جو علماء حق ہیں ان کی تو میں بڑی قدر کرتا ہوں وہ مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا علامہ اقوان نے کہا تھا کہ آج کر کے دور کے ملہ جو ہیں وہ مسلمان کافروں کی فرست میں اضافہ کر رہے ہیں تو یہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی ہیں علوم اسلامیہ اسلامی سٹڈیز بڑے لائق آدمی ہیں اور اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے میمبر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کسی کو کافر ڈیکلیئر کرنا اس کے لیے شرائط کیا ہیں کون کسی کو کافر کہہ سکتا ہے کافر اگر غلط طور پہ کہہ دیا اس کے ری پرکشنز کیا ہیں آدمی خود جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور یہ تمام قرآن و عادیث سے اور یہ فقہاں کی آراز ہے انہوں نے بہت زبردست کتاب میں سمجھتا ہوں یہ پہلی اپنے سبجٹ پہ کتاب ہے اس کو بھی ضرور پڑھیں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا پبرشنج جی وہ اپنا کراچی انیورسٹی جامعہ کراچی انیورسٹی اور تری میم تین میم فاؤنڈیشن ہے جی اس نے اس کو شائع کیا ہے تین میمیں انہوں نے رکھی ہے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا مہدو فداری سی فرمائے یہ جوہر ایمان ہے ہم مل کے نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ اس پہ ہم فردر بھی پروگرام کریں گے لیکن جیسے چاروں ڈاکٹر سہبان نے کہا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے خوف زدہ نہ ہو اللہ پہ یقین رکھیں پانچ وقت نماز پڑھیں اگر توفیق ہوتا ہے تحجد بھی پڑھیں اور ہر وقت صفائی کا خاص خیال رکھیں اور اللہ کے واسطے میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو کہتا ہوں کوئی حسن میں اضافہ نہیں ہوتا یہ تو لانت ہے جو اتنے اتنے بڑے آپ ناخن رکھتی ہیں ایسے لیڈوں کو ہی آپ کہیں میں سیاسی اس خاتون کو ووٹ نہیں دوں گا جس کے ناخن بڑے ہوں گے تو اس طرف توجہ دیں پاکستان کا مطلب کیا لا ایلہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایسے لیڈوں کو ایسے لیڈوں کو